بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شروع کرتے ہیں اللہ کے ببرکت نام صحیح جبرا مہربان نہایت رحم کرنے والے جہاں بھی رہیں ہیپی رہیں اور ہلتی رہیں ویلکم کرتے ہوں میں آپ لوگوں کو اپنی یوٹیب چینل ٹیسٹی بائٹ کیپی میں امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدلیلہ سے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ مزہ دار سے پائے کے سالن کی ریسے پر شیئر کرنے والی ہوں بہت ایزی اور بہت مزے کی ریسپی ہے انشاءاللہ ریسپی آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی تو چلیں اپنی اس مزہ دار سے ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مزہ دار سے پائے کے سالن کی ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے میں نے آدھو کلو پائے لیے لیے انہیں اچھی طرح سے واش کر لیے پریشر ککر میں ایڈ کر دیئے دو عدد بارک چوب کے وے پیاز ایڈ کر دیئے دو عدد بارک چوب کے وے تماٹر ایڈ کر دیئے ایک انچ ادرک کا ٹکرا ایڈ کر دیئے چھے سے سات عدد لحسن کے جووے ایڈ کر دیئے ون ٹی سپون بھر کے ثابت گرم مثال ایڈ کر دیئے چار گلاس اب میں اس میں پانی ایڈ کر دوں گی اب ہم اس میں کچھ سپائسز ایڈ کر دیں گے ون ٹی سپون نمک ایڈ کر دیئے ٹی وی لائل مرچ کا پاوڈر ایڈ کر دوں گی ہاف ٹی سپون اب میں اس میں حلدی پاوڈر ایڈ کر دوں گی سپائسز آپ اپنے ٹیسٹ کی اکارڈنگ کم یا زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں دو سے تین منٹ اب میں اسے مکس کر دوں گی بہت ایزی اور بہت مزے کے پائی کے سالن کی ریسپی ہے پریشری کرکر کو اب میں بند کر دوں گی تاکہ پائی اچھی طرح سے سوفٹ ہو جائیں اگر ابھی تک آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فٹا فٹ سے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل کے آئیکن کو بھی لازمی پریس کر لیں تاکہ آپ لوگوں کو میری ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نیٹفیکیشن مل جائے اور آپ لوگوں سے میری کوئی بھی ویڈیوز مسنا ہو ویڈیوز کو لائک بھی کیا کریں اور اپنے فیملی میمبرز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیا کریں پائی بلکل اچھی طرح سے سوفٹ ہو گئے ہیں دو عدد بارک چوب کیوی ہری مرچیں ایڈ کر دیا تھوڑا سا بارک چوب کیا ہرا دھنیا ایڈ کر دوں گی اب ہم ترکہ بھی بنا کر تیار کر لیں گے پین میں میں نے ٹو ٹی سپون گھی ایڈ کر دیا گھی اچھی طرح سے گرم ہو گیا ون ٹی سپون بھر کے لہسن اور ادرک کا پیسٹ ایڈ کر دیا دو سے تین منٹ اسے فرائی کر لیں گے تین عدد سابود گول لال مرچیں ایڈ کر دیا ون ٹی سپون سفید زیرہ ایڈ کر دیا دو سے تین منٹ اب ہم اسے بھی فرائی کر لیں گے ترکہ جو ہے اب میں ایڈ کر دوں گی مزہ دار سا اور زبردست سا پائے کا سالن بن کر تیار ہو گیا دیکھیں کتنی ایزی ریسپی ہے اور کتنی جلتی بن کر تیار ہو گیا جتنا یہ دیکھنے میں مزے کا لگ رہنا اسے زیادہ یہ کھانے میں لگتا ہے اچھا چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ پھر ملوں گے آپ لوگوں سے اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی